نہیں جانا آپ نے یہاں نہیں نہیں جانا ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہم اپنے بچوں کے لیے نکلے ہم اپنی آزادی کے لیے نکلے ہم خان سان کے لیے نکلے اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم شہرائے فیصل پر موجود ہیں اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں دیکھ لیا ہوا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے تو ملک بھر میں جس طرح احتجاج چل رہا ہے اسی طرح کراچی میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور میں اس وقت مین شہرائے فیصل پر موجود ہوں نرسری کے مقام پر ایک ٹریک بند ہو چکا ہے ٹریک کے لیے دوسرا ٹریک بھی آلموسٹ بند ہے تو دونوں ٹریک بند ہوئے ہیں شہرائے فیصل کے اور یہاں پہ کارکنان بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اس وقت صورتحال اتنی کشیدہ ہے کہ سامنے پولیس کی گاڑیاں ہیں اور اس وقت مظاہرین ہیں تو آمنے سامنے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے شیل بھی پھیکا گیا تھا آنسو گیس کا پولیس کی طرف سے اور وہ ریٹن کارکنوں نے پی ٹی آئی کے وہ پولیس کو پھینکا تو اس وقت شیل کا اثر یہاں پہ نہیں کچھ ہوا ہو سکا کیونکہ وہ شیل دوبارہ پولیس کے پاس چلا گیا تو یہ بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جو اس وقت شہرائے فیصل پر آ چکی اور آپ شہرائے فیصل پر سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نہ کیجئے گیا کیونکہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں آپ فار ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کارکنان وہاں ہیں اور کچھ کارکنان یہاں ہیں تو ٹولیوں کی شکل میں بڑے ہوئے ہیں یہ شہرائے فیصل اس وقت مکمل طور پر بند ہوا ہوا ہے اور شہرائے فیصل کی اہمیت کو کراچی میں رہنے والا جانتا ہے یہ شہر اگے کراچی کی یہ روڈ اگر بند کر دیا جائے تو سمجھیں کہ کراچی جیم ہو جاتا ہے یہاں پہ کورپوریٹس آفیسز ہیں یہاں پہ عام دفاتر ہیں اس پورے پٹی میں یہ ائرپورٹ بھی جاتا ہے کوئی بیس کلومیٹر کی یہ شہرائے بیس سے پندرہ کلومیٹر کی اور اس وقت جس طرح آپ دیکھیں آگ لگائی جا رہی ہے جھاڑیوں میں اور اینٹے سڑک پر پھینک دی گئی ہے اور روڈ ایک طرح سے بلکل بند ہو گیا ہے پولیس کی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی دیتی لیکن مظاہرین کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پولیس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا پولیس آگے چلی گئی کوئی اس وقت ٹکڑاؤ والی صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن پولیس کی جانب سے آت شیلنگ ضرور کی گئی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ پور امن ہے اعتجاج کر رہے ہیں پور امن اس لیے انہیں اعتجاج کرنے دیا جائے مگر پولیس کی جانب سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار وہ اس کے بعد دوبارہ نہیں کی گئی تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے شارعہ فیصل کی سڑک کے بیش پہ یہاں جھاڑیوں کو ٹائرز کو آگ لگا دی گئی اور یہ دیکھیں آپ ٹریک انہوں نے بند کر دیا ہے باقیدہ رکاوٹیں لگا کر تو شارعہ فیصل اس وقت مکمل غیر فعال ہوا ہوا ہے اور مظاہرین یہاں پہ جوک درجوک آتے جا رہے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تو پی ٹی آئے کی تعداد ہے کارکنوں کی وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں دھوان بھی اٹھ رہے ہیں اور یہ لوگ عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں تو ایک بار پھر میں مطالبہ شارعہ فیصلہ کا روک نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ آپ خود جائیں کہ یہاں پہ ٹریکیاں بلوک ہوا ہوا ہے اور دونوں ٹریک سے وہ بند ہوئے میں ہیں تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں خوار ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ پریشانی سے پچھائیں متوازی روٹس کا انتظام کریں وہاں سے آپ جائیں اور اسپیشلی گاڑیوں کے لیے کے نہ نکلیں ایسی سٹیویشن میں کیونکہ جو مشتل مظاہرین ہوتے ہیں گاڑیوں کو بھی آگ لگا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور جب تک یہ خبر جس طرح ٹی وی پہ آئی اس کے بعد سے مختلف شہروں میں اعتجاج شروع ہو گیا کراچی میں ایک اور مقام ہے سوراب گوٹ وہاں بھی اعتجاج کیا جا رہا ہے لاہور ہے فیصل آباد ہے پشاور ہے جگہ امنان خان کے جو حامی ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں تو شہرہ فیصل سے ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں اس وقت بلکل بند ہوا ہوا شہرہ فیصل کو یہاں سے جانے کا سوچیں اور اس وقت ایک شیل پھینکا گیا ہے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا شیل ہے یہ اور یہاں پہ اس وقت اعتجاج کیا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف شہرہ فیصل کو بلوک کر دیا گیا ہے اس وقت ہم نرسری کے مقام پر موجود ہیں ٹرافک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریک بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت ایک شیل فائر کیا گیا ہے پولیس اور مظاہرین ہیں معاملے سامنے آ چکے ہیں اور اس وقت حالات کشیدہ ہے یہاں کی پولیس نے آنسو گیس شیل پھینکے ہیں اور پتھراؤں کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور عمران خان کے جو کارکنان پی ٹی آئی کے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ اعتجاج کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئے ہیں کیا ہوا کیوں اعتجاج شہرہ فیصل کو کب تک بند رکھنے کا اراد ہے شہرہ فیصل اس وقت تک بند رہا گا جب تک چیمہ امنا خان کو ریحانی کیا جائے گا اور ہم پورا میں نتیجاج کر رہے ہیں سین پولیس کی جانی سے جو اس وقت پی ٹی ایم کی حکومت کی پرسل پولیس بنی ہوئے وہ ہم پہ تشدود کر رہی ہے شیلنگ کر رہی ہے لاتی چارج کر رہی ہے وارٹک کینن ہم پہ استعمال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پورا میں کہاں سے کارکنان اتنی بڑی تعداد پر اس وقت جمع ہوئے ہیں یہ سارے کارکنان اس وقت نفسری شہرہ فیصل پر جمع ہوئے ہیں جو مرکز ہے ہمارا انصابہ واسلے کے یہاں تک جمع ہے اور اس کے علاوہ کراچی کے مختلف شہرہ پر بھی جا جس کا ہے اس وقت لوگ نکلے ہوئے ہیں ابنہ خان سے ازار محبت کے لئے لوگ نکلے ہوئے ہیں جب تک یہاں نہیں کریں گے ہم پورے شہر کراچی کے پیہ جام رکھے گے بھائی اس وقت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پہ ہم آپ کو دکھا سکتا ہے شہرہ فیصل کراچی کی بڑی شہرہ ہے اور آنسو گیس کا شیل یہاں پہ اس وقت پھینکا گیا تھا پولیس کی جانب سے اور اس وقت یہاں دیکھ سکتے ہیں مظاہرین یہاں پر ہے اور پولیس اس طرف ہے کیمروین آپ کو دکھائیں گے وہ پولیس کی گاڑیاں ہیں وہاں پہ پسپائی کا سامنا ہے پولیس کو اس وقت کھڑی ہوئی ہیں لائن کے اندر ٹرافک جیم ہے اور مظاہرین کی جانب سے یہاں پر پتھراؤ کیا جا رہے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے تو شہرہ فیصل پہ اس وقت جو لوگ سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ محتاط رہے ہیں وہ یہاں کا روخ نہ کریں کیونکہ آپ اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو شہرہ فیصل پر نہ آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اینٹیں سڑک کے بیچ پہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ اینٹیں کارکنان نے پھینکی ہیں اور روڈ ایک طرح سے بند ہو گیا یہاں پہ بھی اینٹیں ہیں تو گاڑیاں وہ بچ بچ کے نکل رہی ہیں لیکن ایسے موقعوں پر شہریوں کو چاہیے کہ نہ ہی سفر کرے تو اچھا ہے کوئی اور متبادل روٹ دیکھنے تو بہتر ہوگا تو ٹرافک پولیس یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ٹرافک کو منیج کرنے کے لیے اور انصاف ہاؤس کے پاس ہم اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں پہ بڑی تعداد میں جمع ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور جب تک رہا نہیں ہو جاتے عمران خان تو یہ احتجاج ان کا کہنا ہے کہ وہ کرتے رہیں گے کارکنان نکلے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے وہیں ہمیں فیمیلز بھی نظر آ رہی ہیں آپ شہرائے فیصل پر اس وقت احتجاج کر رہی ہیں کیا گھر بھر نہیں جانا آپ نے یہاں نہیں نہیں جانا ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہم اپنے بچوں کے لیے نکلے ہم اپنی آزادی کے لیے نکلے ہم خان سان کے لیے نکلے ہم اپنے گھر پر بول کیا ہے یا ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ہم اپنا خان نہیں دیں گے خان کا قصور کیا ہے مریعہ امنا واس بغیر دورت تو کہا تھی جب بچوں کو جلائے گیا تھا ان کو مارا گیا تھا ہمارا لیڈر ملک پہ رہتا ہے ان چوروں کو ہم اتارنا ہے اس کے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا مریعہ امنا واس کے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا زرداری پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ایک سچے لیڈر پہ ہٹ ڈالا انہوں نے ہماری ریڈ لائن کو روز کی ان لوگوں نے یہاں کرو ہمارے خان کو جان دے دے گئے انہی سڑکوں پہ یہ شیلنگ کی گئی ہے پتراؤں کیا گیا ہے میرا اندر سے پورا سر پٹا ہوا ہے پتراؤں کیا گیا ہے اگر شیلنگ کرتی ہے پتراؤں کرتی ہے تو پتر پتر لگ جائے گا کیا کریں گی آپ یہاں سے جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے جان دے دیں گے اپنے لیڈر کے خاندیر پرائیم منسٹر عمران خان وہ ہمارا پرائیم منسٹر ہے آپ کہاں سے آ رہی تھیں کب سے آپ ٹرافک میں بھزی ہوئے ہم لوگ کافی دیر سے بھزی ہوئے میرے ساتھ پیشنٹ ہے میرے والد آنے سے ویڈی سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ ہم ایسے ویڈیو کارڈیو سے کارڈیو ہسپٹل سے آ رہے ہیں تو آپ کہاں جانا چاہ رہی تھیں ہم ملیر جانا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی پھز گئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ پیشنٹ ہے خاتون کے ساتھ اور اس وقت یہ بری طرح پریشان ہے اور مریض ہے لیکن یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور یہ ہونے نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے آپ کب سے ٹرافک میں پھزیوی ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہی ہونے والا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے خاتون کو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ٹرافک میں پھزیوی ہیں اور اس وقت متبادل راستوں کا خود لوگ گاڑیوں سے اتر کر انتظام کر رہے ہیں اور شارہ فیصل کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا روخ نہ کریں تو بہتر ہے ورنہ آپ یہاں پہ ٹرافک کی عذیت میں پھن سکتے ہیں